ہلو گائز ونس اگن ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل ایک ور فیر سے آپ سب کا سواگت ہے آج کے ہمارے اس اسٹریٹیجک ویڈیو میں تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگ کا بہت میسے جا رہا ہے اور پیڈ گروپ کے بارے میں کئی لوگ پوچھ چکے ہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ابھی کوئی پیڈ گروپ لانچ نہیں کیا گیا ہے اور ہماری کوسس یہی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ سارا میٹر آپ کو ایشے ہی پروائیڈ کیا جائے نہ کی پیڈ گروپ کا ابھی ایسے کوئی استثی بھی آئی نہیں ہے پیڈ گروپ کی تو دوستوں رو اے رو دوہزار تیس کمپلیٹ اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اس میں آپ کو کمپلیٹ اسٹریٹیجی اور ساتھ ہی ساتھ ایمپورٹنٹس بکس ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے کمپلیٹ اسٹریٹیجی کے علاوہ جو بھی ایمپورٹنٹ بکس ہیں وہ اور کیا کوچنگ کرنا بہت کمپلسری ہوتا ہے تو دوستو کوچنگ کرنا بہت زیادہ کمپلسری نہیں ہے بینہ کوچنگ کے بھی آسانی سے اس اگزام کو کلیر کیا جا سکتا ہے اور ہم بات کریں گے کیسے اس میں ایک سو تیس پلس نمبر جو ہے گین کیے جا سکیں اور ایک سو تیس نمبر لے آنا کوئی ہوا اور کوئی بہت بڑی ہوا ہوای بات نہیں ہے میرا خود جو ہے ایک سو تیس پلس نمبر آئے ہوئے ہیں میں اپنی مارکسیڈ بھی آپ کو سیئر کروں گا ایوین میرے جو ہے ون فورٹی تھری مارکس آئے ہیں تو یہ سارا چیز ساری بوکلٹس اور جو ہمارا ٹیلیگرام گروپ ہے ٹارگٹ آرو ای آرو دو ہزار تیس اس کو بھی آپ جوائن کریے آرو ای آرو جو ہے لوگ سیوہ آئیوگ کے مادہم سے کرایا جانا والا ایک اگزام ہے اس کے مادہم سے سچی والے میں اور لوگ سیوہ آئیوگ اتر پدیس میں سمیقشہ دکاری اور سہائق سمیقشہ دکاری کی بھرتی کی جاتی ہے تو اس میں دو چرن ہوتے ہیں پری اور منس تو ابھی آپ کو جو ہے پری کے اگزام میں دیکھیں تو ایک سو چالیس پرسن آپ کا جی ایس سے آتا ہے ایک سو چالیس جی ایس سے اور ساتھ میں ساتھ ہندی کے ساٹھ پرسن آتے ہیں تو اس انہی دو سو میں سے آپ کو ایک سو تیس پرسن ایک سو تیس پلس پیسچن کو کرنے ہیں تب جا کر کے آپ کا پری کوالی فائی ہوگا اور جیسے ہی آپ کا پری کوالی فائی ہو جائے گا پھر آپ منس کے لئے الیزبل ہو جائیں گے منس کا اگزام پیٹرن دوسرا ہے وہ میں ڈیٹیلز میں بتایا ہوں اپنے پیچھلے ویڈیو میں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کی کون کون سی امپورٹنٹ بکس ہے اور ہماری کس کس پرسن سے زیادہ کس کس ٹاپک سے زیادہ پرسن پوچھے جاتے ہیں ساتھ میں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں میرے جیس میں اٹی سیون مارکس آئے ہیں آؤٹ آف ون فورٹی اور یہاں پہ ہندی میں ساٹھ میں سے چھپپن آئے ہیں فیپٹی سکس آئے ہیں تو ٹوٹل کریں گے تو ون فورٹی تھری آ جائے گا تو آسانی سے آپ لوگ بھی لے آ سکتے ہیں اب آئیے بروک لسٹ جو میں نے بک پریفر کیا جو میں ابھی تک بک پڑھتا آیا ہوں تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ بکس کی بات کریں تو دوستو آپ کو ہسٹری میں ہسٹری کے لیے آپ کیرن پبلکیشن کی ایک بک آتی ہے اور وہ جو ہے پہلے جو آپسنل ہوتا تھا پی سی ایس تو اس کے لیے اتحاس کی ویکلپک بسے کر کے آتی ہے کیرن کی تو اس کو آپ لے سکتے ہیں اس میں تینوں مطلب مارڈن میڈوال اور انسین تینوں ایک ہی بک میں مل جائے گا یا پھر آپ اس کے پانڈے کی بکس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے لیکن میرا سجاؤ ہے کہ پری کے لیے کیرن بہت بیشت رہتی ہے نیکسٹ ہے پولٹی یعنی سمیدھان کے لیے آپ کون سی بک لے سکتے ہیں راجبیوستہ کے لیے تو آپ پریچھا ہماری کی بک پریفر کر سکتے ہیں بہت پتلی بک ہوتی ہے اور بہت کارگر ہوتی ہے نیکسٹ ہے بھوگول کے لیے بھارت اور بس بھوگول دونوں کے لیے یہ محض برنوال کی کتاب آتی ہے دوستو دھیان رہے نسی آرٹی سار نہ لے لیجئے گا محض برنوال کا پورا ایک سٹینڈرڈ بک آتی ہے اس کو لیجئے گا آپ محض برنوال کے اگلا سائنس سائنس میں آپ لوسینڈ پر پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پریچھا وانی کے تین الگ الگ سیکسن آتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر کے آپ سائنس کے لیے لوسینڈ پڑھ سکتے ہیں پھر آتی ہے پریہ ورن کے لیے بھی آپ پریچھا وانی پڑھیں گے اس کے علاوہ اس میں کریسی سے بھی پرشن پوچھا جاتا ہے تو کریسی پریچھا وانی کر لیجئے اس کے علاوہ جو ہے کرنٹ افیرز کی بات کریں تو کرنٹ افیرز میں آپ کرانیکل ایک منتھلی میکزین آتی ہے کرانیکل کی پتلی والی تیس روپے کی اس کو لے لیجئے ہر منتھ کا تیار کرتے چلئے اور کرنٹ آپ کو اس ٹیلی گرام چینل پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا اور یوٹیوب چینل پر اس کو بھی آپ کرنٹ دیکھتے رہیے اگزام سے پہلے ایک مانسٹر ویڈیو بنایا جائے گا اس سے آپ کا ہیلپ مل جائے گے تو کرنٹ افیرز کے لیے کرانیکل ہو گیا اس کے علاوہ گھٹنا چکر جو اگزام سے پہلے آتی ہے گھٹنا چکر یا گھٹنا سار کوئی ایک بوک آپ لے لیجئے گا اور ایک ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کا پورا کرنٹ افیر ہو جائے گا یوپی اے سپیسل کی بات کریں دوستوں تو یوپی اے سپیسل میں آپ گھٹنا چکر تتھے سار جو آتی اس کو لے سکتے ہیں یا پریچھا وانی جو پتلی والی آتی ہے اس کو آپ پڑھ کے کلیر کر سکتے ہیں ریجننگ کی کوئی بھی سٹینڈرڈ بوک ایک لی لیجئے آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیے زیادہ زیادہ اور جنسنکھیا ایوام نگری کرن کے لیے بھی یہ پریچھا وانی کی ایک پتلی سیبوک آتی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیجئے گا یا پھر میں پی ڈی ایف سیئر کر دوں گا یا کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں گے اس کو دیکھ لیجئے گا پی ڈی ایف میں سیئر کر دوں گا ٹیلی گرام پہ اس کا لنک ڈسکرپسن باکس میں ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے گھٹنا چکر پوروہ لوکن ایک بار دیکھ لینا ہے جرور سے اس میں آپ کو دس سال کے پیپر گھٹنا چکر سے کمپلیٹ کر لینا ہے اور ویوید کا ایک سکسن آتا ہے ویوید تو اس میں آپ کو لوسینٹ جی ایس جو جی ایس جی کے کا لوسینٹ آتی ہے لوسینٹ بک اس کو بھی آپ آسانی سے دیکھتے رہیے تو یہ رہا آپ کا پورا کمپلیٹ بک لسٹ اب ہم ہندی کی بات کر رہے ہیں ہندی کے لیے دیکھیں دوستوں اسٹینڈرڈ بکس ہی پریفر کیجئے کیونکہ اسٹینڈرڈ بکس میں ایرر کم رہتے ہیں تو ہندی کے لیے آپ وہ ورڈ اینڈ پاور کے لیے ہر دیو باہری لے لیجئے اور مینس اور پری دونوں میں کام کرے گی واسدہ نندر لیٹر رائٹنگ پریسائز اور جو ووکابولیری سبد بھندار ہے وہ واسدہ نندر سے مل جائے گا اس کے علامہ پریویس ایئر پیپر کے لیے آپ گھٹنا چکر پوروہ لوکن لے سکتے ہیں یا پھر آدیت پپلیکیشن جو سفید والی بکاتی ہے اس کو لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو جو ہے ویڈیو پروائیٹ کیے جا رہے ہیں اور آج پلیلسٹ بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا آج ہم پارٹ ڈے وائز اب شروع کریں گے اور جب تک اگزام نہیں ہو جاتا ڈے وائز ڈیلی آپ کو ایک ویڈیو ملتا رہے گا تو ابھی آج سے ویلوم سبد پھر اس کے بعد پریائے وائچی پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو ایک جیس کا اور ایک ہندی کا ویڈیو ملتا رہے گا اس کو ضرور دیکھتے رہیے آپ کو لاب ہوگا نسیت روپ سے یہاں پہ ہم پریکٹس تیڑ بھی کرا دیں گے اب دیکھ لیتے ہیں دوستو کس سیکشن سے کتنے پرسن پوچھے جاتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے 20 سے 22 پرسن پوچھے جاتے ہیں اس میں تینوں اتحاس آ جاتا ہے مارڈن میڈوال اور انسینٹ اس کے علاوہ ایکونامکس سے چار پرسن پوچھے جاتے ہیں اس کے لئے کوئی بیسیس بھوک نہیں پڑنا ہے آپ کو کرنٹ افیرز بڑھ جات آردھک سمیقشہ اور یوجنائے یہ سب سے ہو جاتا ہے پالٹی سے آپ سے لگ بھگ دس پرسن پوچھے جاتے ہیں بھوگول میں بھارت اور بشتو کا بھوگول یہ 20 سے 22 پرسن پوچھے جاتے ہیں سائنس میں بھی آپ کا 18 سے 20 پرسن آتا ہے پریہ ورن کا 4 سے 5 پرسن رہتا ہے کرنٹ افیرز کا پورسن بہت اچھا خاصا ہوتا ہے یہ 20 سے 22 پرسن اس میں پوچھے جاتے ہیں یوپی اسپیسل میں آپ کا لگ بھگ 8 سے 10 پرسن پوچھا جاتا ہے اور ریجنی کے 15 پرسن رہتے ہیں اسی پرکار جنسنکھیا سے 8 سے 10 پرسن رہتے ہیں اور کرسی سے بھی اس میں 4-5 پرسن پوچھا جاتا ہے تو یہ سب ایمپورٹنٹ ٹاپکس رہے تو آپ بینہ کوچنگ کے بھی آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں اس چینل کے مادھیم سے اور یہ ایمپورٹنٹ بکس لے لیجے ڈے وائز ٹاپک بنا لیجے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجے اور بھی آپ کو جو کچھ پوچھنا ہو اس اگزام کے ریلیٹڈ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے تھانکیو سو مچ